اسلام علیکم میرا نام ہے سحیب اور آج کی ہماری ویڈیو ہے آٹھ مرلا ڈبل سٹوری گری سٹرکچر بنانے پر کتنا خرچائے گا ہم ہر چیز کی علید علیدہ کونٹی اور اس کی قیمت کو دیکھیں گے ویڈیو کو اند تک ضرور دیکھیں گے تاکہ آپ کو مکمل معلومات حاصل ہو سکیں تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں آٹھ مرلا گھر کا عمومن کورڈ ایریا 2900 سے 3000 سکیر فٹ ہوتا ہے تو ہم 3000 سکیر فٹ کی کاؤسٹ کو دیکھیں گے سب سے پہلے ہمیں جو بیسک چیز گھر بنانے کے لیے چاہیے ہوتی ہے وہ ہمیں اینٹیں چاہیے ہوتی ہیں تو ہمارے آٹھ مرلا ڈبل سٹوری گھر پہ 75000 اینٹ لگے گی آج کل پاکستان میں اینٹ کا جو ریٹ چل رہا ہے وہ 12 روپے کی ایک اینٹ ہے تو اس طرح ہمارا اینٹوں پہ 9 لاکھ روپے خرچائے گا اور اس کے بعد ہمارے آٹھ مرلا ڈبل سٹوری گھر پہ 800 بیگ سیمٹ لگیں گے آج کل پاکستان میں جو سیمٹ کا ریٹ چل رہا ہے وہ ہے 560 روپے پر بیگ تو اس طرح ہمارا 4 لاکھ 48000 روپے ہمارا سیمٹ پر خرچائے گا اس کے بعد ہمیں جو بجری چاہیے ہوتی ہے لینٹر کے لیے اور ہمارے فرشوں کے لیے تو ہماری جو بجری لگے گی وہ ہماری 1800 کیوبک فٹ لگے گی تو آج کل جو بجری کا ریٹ چاہ رہا ہے وہ 70 سے 80 روپے پر کیوبک فٹ ہے تو 70 روپے کے حساب سے ہماری 1 لاکھ 26000 روپے کی بجری لگے گی آٹھ مرلا ڈبل سٹوری گھر پہ اور اس کے بعد ہمیں لینٹر کے لیے سٹیل چاہیے ہوتا ہے اور بیموں کے لیے تو ہمارا جو آٹھ مرلا ڈبل سٹوری گھر ہے اس پہ ہمارا 3500 کیجی سٹیل لگے گا تو اس طرح جو سٹیل کی قیمت چاہ رہی ہے وہ 120 روپے پر کیجی آج کل پاکستان میں جو ریٹ چاہ رہا ہے مجودہ وہ 120 روپے پر کیجی ہے تو اس طرح ہمارا 4 لاکھ 20000 روپے ہمارا سٹیل پر خرچائے گا آٹھ مرلا گھر پہ اور اس کے بعد ہمیں جو ریٹ چاہیے ہوتی ہے تو ہماری تقریباً میں ٹرالیوں میں بتا دوں آپ کو ہماری 10 ٹرالیاں ریٹ لگے گی آٹھ مرلا گھر پہ تو ہماری 10 ٹرالیاں ہم اس کو پچاس ہزار روپے لگا لیتے ہیں ہمارا ریٹ پر خرچائے گا اس کے بعد ہمارا جو گھسو ڈلے گا بنیادوں میں وہ ہمارا ستر ہزار روپے کا گھسو ڈلے گا ہماری بنیادوں میں اس کے بعد جو روف ٹائل ہوتی ہے ہماری چھات کے اوپر جو ٹائل لگتی ہے تو چھات کے اوپر ہماری جو ٹائل کا خرچہ آئے گا مٹی ٹائل اور اس کی جو ہم اوپر گراؤٹنگ ویارہ کرتے ہیں تو اس کا ہمارا 1 لاکھ روپے خرچہ ہمارا چھات کی ٹائل پہ آئے گا اس کے بعد ہماری جو کھڑکیاں وینڈوز اور جو ہمارا ٹوٹل گھر کی چکاٹھیں اور اس کے بعد ہمارا جو مین گیٹ شامل ہوتا ہے اس کا ہمارے لم سم میں نے جو ریٹ لگایا وہ ہمارا 1 لاکھ پچاس ہزار روپے ہمارا کھڑکیوں اور مین گیٹ اور ہمارا چکاٹھوں وغیرہ پہ خرچہ آئے گا اس کے بعد ہمارا لم سم جو بنیادوں میں گھسو ڈالنا ہے وہ ہمارا تقریباً ستر ہزار روپے ہمارا بنیادوں میں گھسو پہ خرچہ آئے گا اس کے بعد آیا جاتا ہے جی سینیٹری کا سمان اور الیکٹری سیٹی کا سمان تو ہمارا جو سینیٹری کا سمان ہے وہ ہمارا 1 لاکھ پچاس ہزار روپے کا سینیٹری کا سمان آئے گا آٹھ مرلہ ڈبل سٹوڑی گھر پہ اور اس کے بعد ہمارا جو الیکٹری سٹیٹی کا سمان ہوتا ہے وہ ہمارا پچاس ہزار روپے کا گری اسٹرکچر تک جو سمان ہے وہ ہمارا پچاس ہزار روپے کا سمان آئے گا الیکٹری سٹیٹی کا اور اس کے بعد ہماری سب سے اہم چیز جو لیبر کاؤسٹ ہے تو ہمارا جو تین ہزار سکیر فٹ کورڈ اریہ ہے تو ہم نے تین سو پچاس روپے پر سکیر فٹ کے حساب سے لیبر کاؤسٹ لگائی ہے جس میں ہماری بجلی سینٹری کی بھی اور جو اوورال ہماری گھر بنانے کی لیبر کاؤسٹ ہوگی وہ ہماری تین سو پچاس روپے پر سکیر فٹ ہوگی تو اس طرح ہمارا لیبر کے اوپر دس لاکھ پچاس ہزار روپے ہمارا لیبر پہ خرچائے گا آٹھ مرلا ڈبل سٹوڈی گھر پہ اور اس کے بعد ہمارا جو آٹھ مرلا گھر پہ ٹوٹل خرچہ بنا ہے وہ ہمارا پینتیس لاکھ چودہ ہزار روپے ہمارا ٹوٹل خرچہ بنا ہے آٹھ مرلا گھر پہ تو جب بھی آپ اپنا آٹھ مرلا گھر سٹارٹ کریں تو آپ کے پاس پینتیس سے ساڑھے پینتیس لاکھ روپے ہونے چاہیے گری سٹکچر بنانے کے لیے جس میں ہمارا تین ہزار سکیر فٹ کورڈ ایریا ہے جس میں ہمارا ممٹی ہوگی اور ہماری فس فلور گراؤن فلور ہوگا اور فس فلور شامل ہوگا ہمارا ڈبل سٹوری گھر ہوگا اور اوپر ہماری ممٹی بھی شامل ہوگی تو ہمارا ٹوٹل کاؤس جو بنی ہے وہ پینتیس لاکھ چودہ ہزار روپے بنی ہے تو آپ کے پاس پینتیس لاکھ پچاس ہزار روپے ہونا ضروری ہے گری سٹکچر بنانے کے لیے تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اگر آپ ہم سے لہور میں گھر بنوانا چاہتے ہیں تو لہور میں ہم گھر بنوانے کی سرویس پروائیڈ کر رہے ہیں تو آپ لہور میں ہم سے گھر بنوا سکتے ہیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ